اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرشد بن آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور کی سرگوش امران خان کے مقدمات کے پر چلتے ہیں امران خان کے پر سات مقدمات میں زمانتیں خارج ہو گئی ہیں بڑی مزدار بات ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ اتراز لگا کے جو ہے نا جو مقدمہ تھا کہ یہ سات مقدمات میں زمانتیں خارج ہوئی ہیں ان کو خارج نہ کیا جائے تو جو سپریم کورڈ میں مقدمہ گیا تو سپریم کورڈ نے کہا کہ اترازات لگا دی ہیں اب اترازات جو ہیں نا وہ بڑے مزدہار ہوتے ہیں ان کے اترازات یہ تھے کہ آپ نے جو درخواست جمع کرائی ہے اس کے بارے میں دالت میں اس کی ایک ٹیسٹڈ فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیی تھی تو وہ ٹیسٹڈ فوٹو کاپی جو گئے نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ مقدمہ نہیں سن سکتے یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو اوریجنل درخواست آپ کے سامنے پڑی ہے آپ کو ٹیسٹ کیوں چاہیے آپ خود ٹیسٹ کر لیں سولویں گریڈ کا ٹیچر ٹیسٹ کر سکتا ہے لیکن چیف جسٹر یا سپریم کورہ آئی کورٹ کا جاج نہیں ٹیسٹ کر سکتا ہے ان کی اوقات چیک کریں اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک اور بڑی اچھا ہے اس میں انہوں نے کارگومنٹ کرتے ہوئے بڑی بات کلیر کر دی مران خان جو ہے نا یہ نظام کو بھی ننگا کر رہا ہے اب یہ کری جا رہا ہے انہوں نے کہا جو کے بندہ ایک مقدمے میں قید ہو جاتا ہے نا اگر وہ کسی اور مقدمے میں نامزد بھی ہے نا تو وہ اس میں بھی زمانتیں خارج ہو جائیں گی کیونکہ وہ ادم پیروی ہے تو اس پہ وہ عدالتیں کینسل کر دیں گی اس کی زمانت وغیرہ اچھا یعنی عمران خان پہ جنو مئی کا مقدمہ جس کی زمانت خارج ہوئی ہے عمران خان تو ان کی قید میں تھا یعنی اگر آپ جیل میں ہوں تو آپ کے خلاف مقدمہ بن جائے کہ آپ نے باہر کسی کو مار دیا ہے تو آپ کے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے لیکن اگر آپ جیل میں ہوں تو آپ کو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اگلی پیشی بے کسی اور مقدمے کی پیشی میں شامل ہو تو یہ ان کا دورہ میار چیک کریں مقتصرا یہ ہے کہ اگر بندہ قید میں ہے تو اس کے پر ایک اور مقدمہ تو بن سکتا ہے لیکن اس کی کسی اور مقدمے میں زمانت نہیں ہو سکتی یہ چیک کریں اچھا ایک اور جو اسلامبات ہائی کورٹ کے جج نے آج جسٹرپیم کورٹ نے کلکا تھا جی ایک بجے تاکہ آپ ان کے پاس جائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آجے تو ہم جو ہے نا یہ توشہ خانہ کے کیس کا جو کہ ہم سمجھتے ہیں بوگس ہے اور یہ جھوٹا ہے اور گندہ فیصلہ دیا گیا جج دلاور نے تو ہم اس کو آپ کی بات سنیں کو فیصلہ کر دیں گے تو وہ بڑی خوشیاں بنائی گئی کچھ لوگوں نے مٹھائی بھی بانٹی تھی اتنی جلدی نا بانٹا کریں مٹھائیاں ذرا وکیلوں کو بھی ذرا ہوش کے ناقل لینے چاہیے اچھا وکیلوں پہ بھی نظر رکھیں یہ وکیل اٹیسٹڈ کاپی کا اسے پتا ہونا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے نا کیوں نہیں اس نے ساتھ دی اگر یہ رول میں ہے تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں سالہ سال سے وہ نے اس بات کا نہیں پتا اچھا ایک بجے فیصلہ تو ہونا نہیں تھا اب اس نے تو کل کی ڈیٹ ڈال دی آگے اب سپریم کورٹ نے کیا کیا اس کا بہانہ بنا کے کہ غیر مہینہ مدد کے لیے جو ہے نا جب تک اسلامباد ہائی کورٹ سنتی رہے گی غیر مہینہ مدد تک تو جب وہ فیصلہ کر لے گی جب بھی کرے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا یا لاہور ہائ کورٹ جا کیوں چلی جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے یہ ہے ان کا ننگان ناچ عدالتوں کا آخری تقریباً بات کر لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہو گئی ہے تین سو کا ڈالر ہو گیا انٹر بینک میں اوپن مارکی میں تو تین سو سے بہت اوپر چلا گیا ملی نیرہ یہ بیسیکلی شرط پوری تھی آئی ایم ایف کی شرط تھی کرزہ دیتے وقت تو وہ پوری کر دی گئی ہے اور اس آگ ڈالر نے بس اس لیے اس کو لٹکایا تھا کہ ہم لوگ چلے جائیں تو بعض میں اس کو ڈالر گرا کے ہم لوگ کچھ ڈالر اور کٹھے کر لیں پرائز گرا کے تو وہ کٹھے کر کے وہ تو نکل گئے ملک سے اب یہ گرا ہے تین سو پہ آ گیا تین سو سے اوپر چلا گیا بلکہ لٹسی کہاں تک جاتا ہے اس کے بعد آخری خبر یہ ہے کہ آج جو ڈالرڈ بلوم تھا جو امریکہ کا سفیر ہے پاکستان میں وہ الیکشن کمیشن گیا اس کے بعد بیانیہ جاری ہوا کہ جی پاکستان کے اندر جو الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہی ہیں جمہور ایک کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ کام کرے گا جبکہ امران خان کو تو انہوں نے کہا تھا کہ فیری این فیر الیکشن فیر تو ابھی بھی نہیں پاکستان میں ہوئے خیر الیکشن کے ذریعے پاکستان میں امران خان کی اکومت آئی تھی تو اس کو تو انہوں نے کہا جی آئیسولیٹ کر دیں گے اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ بھی گہنٹ ہے جب وہ نکل کے گیا ساتھ ہی نتیجہ آ گیا صدر نے بلایا تھا کہ عدالت نے کہا تھا نا کہ صدر کو کس صد صدر الیکشن کمیشن سے مل کے ڈیٹ ڈیسائیڈ کرے گا تو صدر نے اس کو بلایا تھا تو الیکشن کمیشن کو یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ہی کرے گا ڈیسائیڈ اور کورم بھی پورا نہیں تھا قانون بنا دیا جو کہ قانون بنتا ہی نہیں ہے اینیوے اب ایک طرح سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو وہ تظارہ مقدم ہوتا ہے اس کے پر لیکن اس کو فالو نے کیا اور امریکی سویر کے جانے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا بی برزی کی ڈیٹ دیں گے تو اس جی سے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کون سے فری اور کون سے وقت پر الیکشن کرانے کے لیے ان سے بات کر کے گیا بلکہ حکم دے کے گیا اببا اگر دادا جی کی بات نہیں مانیں گے تو اببا جی سے مار کھا نہیں ہے کیا الیکشن کمیشنل نے آخر میں عمران خان صاحب کی بہنوں سے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی آج اور ان کی وائف سے بھی اکیلے میں ملاقات نہیں کرائی گئی تھی اور ایک خبر چلائی جاری ہے کہ دیواریں انچی کرا دیئی ہیں کیمرے ہٹا دیئی یہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے ہمارے پاس تو اس لیے اس خبر کو فیلال آپ نہ مانے بلکہ مریم نواز جوہنا وہ کہتے ہیں کہ اس کو دکھائی جا رہی ہے اس کیمرے کے ذریعے سے رزانہ کی ریپورٹ بلکہ آج جب سپریم کورٹ میں جب مقدمہ گیا تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو جو اس طرح غلط کی طریقے سے قیاد کر کے رکھا ہے ہم اس کے بارے میں بھی حکومت سے پوچھیں گے تو اس کے بعد جواب میں مریم نواز نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ جی وہ نواز شریف کو تو آپ نے کوئی اس طرح کے سہولیات نہیں دی تھی جبکہ عمران خان کو لاسٹ ٹیم جب یہ اگواہ کر کے لگے گئے تھے تو ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا تو اس دفعہ ہوتل دے دیں گے اس نے ٹانٹ کیا چلو زندہ ہو گئی مریوی تھی اب میرا تو خیال ہے کہ ان کی تو کو ہوگی حکومت ختم اب ان کو جس طرح ہے اس کا بھائی اس کا چاچا اور باقی لوگ گھر کے بھاگ گئے ہیں اس کو بھی بھاگ جانا چاہیے مرسے اور میخہ میں انقریب یہ نکل جائے گی اس ملک کے انداز سے اگر آ مجھے تو کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان میں مجود بھی ہے کہ کسی اور ملک باگ گئی ہے یا قطر میں بیٹھ کے یہ ٹوئٹس وغیرہ کر رہی ہے باقی دعا کریں مران خان صاحب کے لیے ہر نماز کے بعد اور بدعا کرنا بھی سنت ہے ظالم کو بدعا دینا بھی سنت ہے اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم